موسیقی ناظرین اب تک ہم نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سیرت و سوانے سے نہائی تھی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں ہماری اس سلسلے کی دوسری کڑی عظیم محدث عظیم فقیح ناقد رجال ثقہ سب اور اپنے وقت کا حلیم بردبار صابر وابط اور کلمہ حق کہنے میں کسی سے نہ ڈرنے والا ایک دوسرا امام جس کو دنیا امام اہل سنت نام جن کا احمد ہے ابو عبداللہ کنیت ہے شیخ الاسلام و امام اہل سنت کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں اور شیبانی زہلی بسری مروزی اور بغدادی آپ کی نسبتیں ہیں سلسلہ نسب کی شیوع ہے احمد ابن محمد ابن حنبل بن حلال بن اسد بن عدریس بن عبداللہ بن حیان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسد بن مازن بن شیبان امام احمد خالص عربی النسل ہیں ان کا خاندانی سلسلہ بنو شیبان سے جو قبیلہ ادنان کی ایک شاخ ہے اس سے ملتا ہے یہ خاندان زمانہ جاہلیت سے اپنی شجاعت دل ایری بہادری غیرت اور حمیت کے لیے بہت مشہور رہا ہے آپ کے دادا حنبل انبیوں کے اہد میں سرخص کے گورنر اور والد محمد ایک بہادر سپاہی تھے جن کا تیس سال کی عمر ہی میں جبکہ امام احمد صرف تین سال کے تھے انتقال ہو گیا تھا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش و پرداخت میں کوئی دقیقہ فر و گزاشت نہیں کیا دنیاوی وجاہت کے ساتھ علمی حیثیت سے بھی یہ خاندان بہت ممتاز تھا اور اس خاندان میں متعدد علماء فضلاء مقررین شعراء اور ماہرین انصاب گزرے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چونسٹھ ہجری میں ہوئی بعض موارخین نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ مہینہ ربی الاول کا تھا آپ کی پیدائش ان کی والدہ مرب سے بغداد تشریح لے جا رہی تھی تب ہوئی بعض لوگوں نے اسی اعتبار سے یہ لکھا کہ آپ کی پیدائش مرب میں ہوئی اور بعض نے لکھا کہ نہیں بغداد میں ہوئی ایک عرصہ تک بسرہ میں مقیم رہے آپ کے دادا خوراسان تشریح لائے یہاں دو شہر مرب اور روز نام کے پہلے سے مشہور تھے آپ کا تعلق مرب سے رہا اسی لئے آپ کی نصوت میں مروزی بھی کہیں کہیں آتا ہے امام صاحب کی تعلیم بچپن ہی میں چار سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا سات سال کی عمر میں حدیث شریف پڑھنا یاد کرنا حفظ کرنا شروع کیا اور پندرہ سولہ سال کی سن کو پہنچتے پہنچتے باقاعدہ طلب و تکمیل میں مصروف ہوئے امام صاحب عرصہ تک بغداد میں رہ کر وہاں کے مشایخ سے سما کرتے رہے بغداد اس زمانے میں عروس البلاد تھا دور دراز کے علاقوں سے بھی اکثر اہل علم اور ہر علم و فن کے ماہرین بغداد میں کھٹے ہو گئے تھے اس لئے تکمیل علم کے لئے لوگ بغداد کا سفر کیا کرتے تھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اچھا موقع ملا آپ نے بغداد میں ہر فن کے ماہرین سے علم حاصل کیا اور پھر اس کے بعد دوسرے مراکز علم مثلا کوفہ بصرہ مکہ مدینہ یمن شام اور جزیرہ وغیرہ کا رخ کیا اس زمانے کے جو بڑے بڑے علماء اور فضلہ تھے حفاظ حدیث تھے محدثین کرام میں جو نامی گرامی لوگ تھے امام احمد بن حنبل نے ان تمام ہی لوگوں سے علم حاصل کیا سب سے پہلے محدث جو ان کی نظر میں آئے حافظ حشیم بن بشیر واسطی اور پھر اس کے بعد دیگر محدثین تھے حضرت حشیم بن بشیر واسطی حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی مرویات کے متبحر عالم اور حافظ تھے آپ نے ان کے ساتھ چار سال گزارے اور ان کے پاس جو بھی احادیث ان صحابہ کرام کی تھی ان کو لکھا یاد کیا جمع کیا اور ان کی تخریج کا کام کیا جب ان کی وفات ہو گئی تو دیگر اسازہ فن کی طرف متوجہ ہوئے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہے حضرت امام احمد بن حمل ان کے درس میں بھی شریک ہوئے سوفیان بن وائنہ سلیمان بن داود تیالسی عبدالرحمان بن مہدی عبداللہ بن نمیر وکی بن جراح یاہ ابن سعید القطان وغیرہ جیسے کابر محدثین و امہ وقصے بھی ان کو استفادے کا موقع ملا امام احمد کے اسازہ میں سب سے زیادہ ممتاز اور باکمال شخصیت امام شافعی کی ہے ان سے ان کے بڑے مراسم اور گونہ گون تعلقات تھے فقہ کے علاوہ حدیث اور انصاب کا علم بھی ان سے حاصل کیا امام شافعی جب تک بغداد میں رہے وہ ان کے حلقہ درس سے واوستہ رہے جب مصر تشریف لے گئے تو امام احمد نے بھی وہاں جانا پسند کیا مگر اسرت اور ناداری کی بنا پر وہاں جانے سے قاسد ہے امام احمد کو امام شافعی کی ذات سے بڑی اقلیدت و شیفتگی تھی اور وہ ان کا ہمیشہ بڑا احترام کرتے تھے امام شافعی سوار ہوتے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے پیدل ان سے سوال کرتے جاتے تھے ان کا خود بیان ہے کہ میں نے تیس سال سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑی جس میں امام شافعی کے لیے دعا نہ کی ہو ناظرین ذرا سا رکھ کر کیا ہم اس پر توجہ کریں گے تیس سال کوئی شاگرد اپنے استاد کو مسلسل یاد رکھے اور کوئی نماز فرض واجب سنت مستحب ایسی نہ پڑھے کہ جب اپنے لیے دعا کرے تو اپنے استاد کے لیے بھی دعا کرے استاد اور شاگرد کتنے مبارک ہیں شفیق استاد کو بھی اپنے لائق شاگرد سے بڑی محبت اور ان کے علم و فضل و دیانت تقوی پر بڑا اعتماد تھا خود امام شافی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کہی کہ امام احمد نے مجھ سے جتنا کچھ حاصل کیا ہے افسوس ہے ہم اتنا ان سے حاصل نہیں کر سکے عبداللہ ابن احمد کا بیان ہے کہ امام شافی کی کتاب میں حدسنی السقاہ یا اخبرنی السقاہ جہاں کہیں آتا ہے اس سے مراد امام احمد ابن حنبل ہوتے ہیں امام شافی فتوہ دیتے تو ان سے بھی مشغرہ لیتے تھے فرط تعلق کا یہ حال تھا کہ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تیس سال تک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے استاد حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو کبھی نماز میں بھولے نہیں جب اپنے لئے دعا کی ان کے لئے بھی کی ایسا استاد ہونے کے باوجود بھی حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے یہ درخواست کریں کہ جب کوئی صحیح حدیث تمہیں مل جایا کرے تو مجھے بھی بتایا کروں تاکہ میں بھی اس کے مطابق فتوہ دوں اور اس پر عمل کروں اسی لئے بہت سے علماء کرام نے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام احمد ابن حنبل سے استفادہ کرنے والوں میں لکھا ہے یعنی امام احمد ابن حنبل نے امام شافی سے علم حاصل کیا اور امام شافی نے بھی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا ترامزہ کی تعادات تو بہت ہے ناقدین حدیث میں مشہور نام حضرت عبد الرحمان ابن مہدی عبد الرزاق بن حمام وقی بن الجراح حشام بن عبد الملک تیالسی جیسے لوگوں کا ہے اصحاب کتب ستہ کے مؤلفین حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں یا ابن معین وغیرہ کو آپ سے شرف تلزمز حاصل ہے امام بخاری امام مسلم امام ابو دعوت بلا واسطہ اور امام ترمزی نسعی ابن ماجہ بالواسطہ آپ کے شاگرد ہیں عام تلامزہ کی تعداد جن میں اکثر وقت کے مشہور امام سمجھے جاتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں امام احمد بن حنبل کے علم و فضل و تقوی کی شہادت تمام ہی آپ کے معاصروں اور اساتین اہل علم نے دی ہے امام شعفی فرماتے ہیں کہ بغداد کو جب میں نے چھوڑا تو وہاں امام احمد سے زیادہ صاحب علم و فضل اور متدین اور متورع کوئی شخص نہیں تھا امام ابو سور فرماتے ہیں کہ صوفیان سوری سے بڑے عالم و فقیح اور ہمارے شیخ و امام ہیں صوفیان سوری سے بڑے امام برداد ہیں یہاں ابن مہین کا بیان ہے کہ میں نے ان سے بہتر آدمی نہیں دیکھا ان کی توصیف و تعریف میں مبالغہ پرا نہیں علی ابن مدینی جو امام بخاری رحمت اللہ علی کے استاد ہیں جب ان سے کہا گیا امام احمد کا اس زمانے میں وہی حال ہے جو سعید ابن مسیب کا ان کے زمانے میں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں سعید ابن مسیب کے زمانے میں ان کی طرح کے لوگ اور بھی موجود تھے مگر موجودہ دور میں امام احمد کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ حضرت اللہ رب العزب ان کی قبروں کو نور سے بھرے پروردگار ان کی محنتوں کا سلح ان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے ان حضرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت میں اپنی زندگیاں لگا دیں اور دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنے کے لیے جو محنتیں اور کوششیں فرمائی اس کی کوئی دوسری مثال نہ اسلام میں موجود ہے نہ کسی دوسرے دین میں موجود ہے امام احمد کی عظمت اس سے بھی ظاہر ہے کہ علماء امت نے ان کی مدھو توصیف تقویٰ و دیانت زم و تنقیز کو ایمان کے منافی و نفاق کی علامت قرام دیا ہے وہ حدثین کرام نے فرمایا اگر تم دیکھو کسی کو امام احمد ابن حمل کی شان میں تنقیز کرتا ہے ان کی شان گھٹاتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے ان کا نام بے احتیاطی سے لیتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ شخص گمراہ ہے اور یہ آدمی راہ راز سے ہٹا ہوا ہے منافق ہے امام احمد بن حمل بڑے پائے کے محدث تھے اور ان تمام اوصاف و کمالات سے متصف تھے جو ایک بڑے محدث کے اندر پائے جانے چاہیے حافظہ ان کا اس قدر قوی تھا کہ چار سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا ان کے دیکھنے والے بتلاتے ہیں کہ ان کے پاس بارہ گھٹھروں میں کتابیں تھی اور وہ سب بارہ گھٹھروں کی کتابیں ان کو زبانی یاد تھی امام علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ حافظہ والا نہیں دیکھا امام احمد کی طرح باوجود ہے کہ وہ کم سندھے کسی کو حدیثیں یاد نہیں تھی یہ امام سعید دارمی فرماتے ہیں امام حبود ذرہ راضی فرماتے ہیں کہ ہمارے مشایخ میں ان سے بڑا کوئی حافظہ حدیث نہیں تھا ان کو لاکھوں حدیثیں یاد تھی باقی ان کے فضائل میں جو کچھ بھی محدثین کرام نے اور مورخین نے کہا ہے وہ اتنا کچھ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے کئی اپیسوڈ بن سکتے ہیں لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ جس طرح سے علم میں تقویہ اور پرہزگاری میں مشہور اور باکمال تھے اسی طرح سے عبادات میں آمال صالحہ میں بہت ہونچا درجہ اور مقام رکھتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ازان سے پہلے ہی نماز کے لیے تیار ہو جانا چاہیے جماعت کا اس قدر احتمام تھا جب خلق قرآن کے انکار کے جرم میں آپ کو کوڑے لگائے گئے اور بدن لہو لہان ہو گیا اس وقت بھی ابن سماع کی اقتدامیں نماز ادا کی انہوں نے اتراز کیا کہ خون سے لطپت ہونے کے باوجود آپ نے نماز پڑھی جواب دیا یعنی قاتلانا حملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ہوا تھا آپ لہو لہان ہو گئے تھے مگر انہوں نے اسی حالت میں نماز ادا کی تھی نمازوں میں استغراق و مہویت اور خشو خضو کا یہ حال تھا کہ با قول عبد الرزاق ان کی نمازوں سے سلف کی یاد تازہ ہو جاتی تھی عبادات کے سلسلے میں ان کے صاحبزادے ان کے گھر والے دوسرے لوگ بھی بہت کچھ باتیں بیان کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ایک آدمی بیان نہیں کرتا ہے متعدد لوگ بیان کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنے تجربے سے بیان کی ہیں تلاوتِ قرآن کا شغف ان کا بہت عظیم تھا رات کا اخصر حصہ تلاوتِ قرآن میں گزارتے تھے ہر ساتھویں دن اور ایک روایت کے مطابق ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے استغفار دعا تضرو گریہ داری یہ سب چیزیں ان کے رات کے عامال میں داخل تھیں یہ سب باتیں ہم اس لیے بتلا رہے ہیں کہ علم کے ساتھ تقوی پرہزگاری ہمارے پرانے بزرگوں میں ائمہ میں لازم و ملزوم تھا جو ہمارے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ اگر آدمی علم میں ماہر ہے تو عبادات و ریاضات میں صفر ہے اور اگر پڑھنے لکھنے کی اس کو کوئی بات نہیں آتی کوئی سلیقہ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عبادات میں بڑا اس کو دخل ہے یہ ہمارے زمانے کی بگڑی ہوئی شکل ہے ورنہ ہمارے علماء علم کے ساتھ تقویہ و پرہزگاری میں اونچی مثال قائم رکھتے تھے اور اس میں بڑے بڑے عابدوں زاہدوں سے بڑھ کر تھے اللہ حربالعزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے باقی واقعات انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں ذکر کریں گے تب تک آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں اور اگر ممکن ہو تو پروگرام کے تعلق سے اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں اور چینل کو باخور کریں اگر اس میں کسی چیز کی اصلاح یا صدہر کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں تو بلا جھجک آپ بھیج دیجئے یہ پروگرام جو عظمت ائمہ کے نام پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اپنی اصلاح اور پھر آپ کی اصلاح ہماری اور آپ کی دونوں کی اصلاح مقصود ہے اور اس کے لیے ہم امامان دین کی ذاتوں ان کے کمالاتوں اور ان کے زندگی کے بہترین پہلووں کو پیش نظر رکھتے ہیں رکھیں گے اور آپ کو سنائیں گے اور درخواست کریں گے کہ اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے اس پروگرام کو ضرور دیکھئے تو ملتے ہیں اگل اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ مبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں